نہ کسٹڈ پاودر نہ ہی کریم نہ کنڈینس ملک اور نہ ہی کارن فلور لیکن پھر بھی یہ میٹھا ایک دم ملائی کی طرح آپ کے موں میں گھلتا چلا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لاجوا پکوان میں لاجوا پکوان میں آج ہم بہت ہی مزدار اید سپیشل ڈیزرٹ بنا رہے ہیں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بلکل بجٹ میں رہ کر آپ اتنا مزدار میٹھا بنا سکتی ہیں آپ کی عید کی خوشیوں کو مزید دو بالا کرنے کے لیے میٹھی میٹھی عید پر یہ مزدار سا میٹھا بنائیں گھر والوں کو خوش کریں اور ان سے عید دی لیں تو چلیے جلدی سے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لیے چار ٹیبل سپون سوڈی کے اور چار ٹیبل سپون ہی ڈرائی ملک پاودر کے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً ایک کپ میرمنٹ کر کے دودھ کسی بھی برینٹ کا آپ ڈرائی ملک پاودر لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایوری ڈے یوز کیا تھا اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو کور کر دیتے ہیں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے دوسری طرف ایک کڑا ہی لیا ہے جس میں میں نے چار کپ دودھ کے ایڈ کر دی ہیں اب جب تک دودھ میں بائل نہیں آ جاتا تب تک ہم نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا تو دودھ میں اچھے سے بائل آ گیا ہے اب ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ تک پکانا ہے تاکہ جو دودھ کا کچھاپن ہوتا ہے وہ دور ہو جائے اور آپ نے فل فیٹ ملک لینا ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون چینی میٹھا جو ہے اپنی مرضی کے مطابق آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور فل فیٹ ملک لیا ہے اس وجہ سے دیکھیں کہ جو بھلائی ہے وہ کس طرح سے سائیڈوں پر لگ رہی ہے اب اس پوائنٹ پر میں اس میں ایڈ کروں گے ڈرائی فروٹس کٹو ہی بادام لی ہے میں نے اور ساتھ ہی لی ہے میں نے میوا دون چیزیں ایڈ کر دیں اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈرائی فروٹ ہو تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس فیلحال یہی ایویلیبل سے اس لیے میں نے یہی ایڈ کر دی ہے اب اس پوائنٹ پر پندرہ میلٹ ہو چکے تھے اس کو میں نے بھگو کے رکھے ہوئے یہ ایڈ کر دوں گی اچھے سے کیونکہ سوچی جو ہے وہ پھول میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے اس لیے ہم اس کو پندرہ میلٹ کے لیے لازمی بھگو کے رکھیں گے سارا ایڈ کر دیں گے اور بٹنوں کو اچھے سے ساف کیا کریں اس سے آپ کے کھانوں میں اور رسک میں برکت آتی ہے اب ہم نے اس کو تقریباً سات سے آٹھ میلٹ تک لازمی لو فلیم پر پکا رہا ہے جب تک یہ اس کی کونسسٹنسی جو ہے وہ تھک نہیں ہو جاتی اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کریمی سا نہیں ہو جاتا بلکل کریمی یا ڈیزرٹ بن کر ہمارے ریڈی ہوگا نہ ہی ہم نے اس میں کریم کا یوز کیا ہے نہ کسی کسیم کا کون فلور اور نہ ہی کسٹڈ اب فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے ایک باول میں لیتی ہوں تقریباً آدھا گلاس پانی کا اس میں میں ایڈ کرتی ہوں روح افسر شربت تقریباً پان سے چھے ٹیبل سپور میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور اچھا سا جب اس کو مکس کر لیں گے تب ہم نے ایک لینا ہے باول جس پہ بھی آپ نے اپنی سرونگ کرنیوں نیچے ہم لگا دیتی ہے جو ہم سوجی کا مزدار سا میٹھا بنا کر ریڈی کیا ہے اوپر ہم بریڈ کی ایک لیئر لگاتی ہے بریڈ کی سلائسز کی ہم نے کٹنگ کر لی تھی تاکہ اچھے سی اس کو ایڈجسٹ کر سکے اور بہت مزدار میٹھا یہ بن کر ریڈی ہوتا ہے جو ہم نے روپزا کا وارٹر بنا کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اس کو تھنڈا کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں نہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں تھنڈا کر کے یوز کریں گے تو پھر زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوئے گا اس طرح سے آپ نے سارے جو بیٹر پہ آپ نے اس طرح سے پرائٹ کر دینا ہے پانی اس کی اوپر سے دوبارہ سے ہم سوجی کی لیئر لگا دیں گے آپ اپنے برطن کی اکورڈنگ جس میں آپ نے سرونگ کرنی ہو لیئرز لگا دیجئے گا میں دو سے تین اس کی لیئرز لگاؤں گی اس کو اوپر سے فلیٹ کر لیں گے تاکہ اس کی اچھے سی اوپر سے شیپ ہو جائے اس کی اوپر سے دوبارہ سے میں بریٹ کے سلائسز کی اکلے لگاتی ہوں ریسیپی اس پوائنٹ پر آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لاجوا پکان کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایک خوبصورت سا پیارہ سے کمنٹ کر دیں کہ آپ کو میری یہ ڈیزرٹ کی ریسپی کیسے لگی ہے اس کی اوپر سے دوبارہ سے ہم روح افزا جو شربت ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کی ایک لیئر لگا دیں گے اس کو اچھے سپریٹ کر دیں گے اور لاسٹ اور فائنل لیئر ہم لگا دیں گے اس کی اوپر پھر سے اپنے مزدار سے کھیر کی یہ بلکل اس کا ٹیسٹ ایسے ہو جائے گا جیسے آپ لذیزہ کھیر کھا رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ مزے کا ہوگا اور فائنل لکھ ہم اس کی اوپر لگا دیں گے اس کی پیاری سی پیزنٹیشن کرتے ہیں کلر فل کوکرنٹ سے اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل ہے تو آپ لازمی لگائیے گا بہت ہی پیاری سی لکھائے گی نئی تو مارکٹ سے کسی بھی ایک کلر کا کوکرنٹ آپ کو ایزیلی مل جائے گا اس طرح سے پہلے آپ نے ایک طرف اس کی لائنز کرنی ہے پھر اس کے اوپیزیٹ آپ نے اس طرح سے بوکسز میں ایک زبردست سی شیپ کا ڈیزائر نائیڈ کر لینا ہے یہ دیکھنے کے بعد آپ کے مہمار آپ کے گھر والے دیکھتے ہی آپ کی تعریف کریں گے وہ کھائیں گے بعد میں پہلے آپ کی پیزنٹیشن کے اور آپ کی اتنی پیاری بنائی ہوئی شیپ کے تعریف کریں گے اس کے بوکسز کے اندر ہم لگا دیں گے فلاور کی پیٹلز تو ما شاء اللہ سے بہت ہی مجدار اور بہت ہی پیارا ہمارا ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہوگا تھنڈا تھنڈا سا کریمی کریمی سا ڈیزرٹ عید پر آپ کھیلائیں گے جو آپ کو ایدی ناوی دینا چاہتا ہوں یقین کیجئے وہ بھی آپ کو ایدی دے کر جائے گا اتنا مجدار اتنے کم ٹائم میں اور اتنی کم چیزوں سے سستہ اور بجٹ میں رہ کر ہم یہ ڈیزرٹ عید پر بنا سکتی ہیں ریسپی اچھی لگی ہو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اس کو ہم فریج میں لکھ دیں گے تقریباً چار سے پانچ کھنٹے کے لیے نہیں تو آپ اس کو اوور نائٹ لازمی رکھئے گا جب یہ اچھے سے ٹھنڈا ہوگا تب ہی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ نکلے گا تو معاشرہ سے آپ چار سے پانچ کھنٹے ہوگئے ہیں اچھے سے یہ جم گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری اس کیوں لکھ آئی ہے اس کے ایک سلائس نکال کے دکھاتی ہوں تو الحمدللہ بہت ہی مزار ڈیزرٹ ریڈی ہے ریسپی اچھی لگی ہو چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں لاجوا پکون کو سبکرائب کر دیں تیل دین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان اگر آپ کے بچے بھی چکن کے علاوہ بیف یا مٹن نہیں کھاتے تو ایک دفعہ یہ ریسپی لازمی ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جیب سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوا پکوان میں تو لاجوا پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی ذائقہ دار اور بہت ہی امیزنگ بیف لاوکی ایسی ریسپ جو کہ آپ ایک دفعہ بنا لیں گے تو آپ کی بچے بار بار فرمائش پر یہی بنوائیں گے تو چلیئے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین لیتی ہوں جس میں ایڈ کرتی ہوں میں تقریباً ایک کپ کوکنگ اوئل کا یہ میرمنٹ سے ایڈ کریں گے ایک کلو چاول بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے اس میں ایک کپ ہی کوکنگ اوئل کا ایڈ کی ہے ہلکا سا اوئل کو گرم کریں گے اب اس میں میں نے ایڈ کی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس پیاس کا کلر بہت زیادہ ہم نے براؤنی کرنا بس ہلکا سا ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اور کلر اس کا لائٹ کوڑن لے کرنا اب ہم اس میں ایڈ کی ہے ایک ٹیبل سپون لیسن اوڈرہ کا پیسٹ ایک سے دو منٹ کے لیے اس کی بنائی کریں گے تاکہ لیسن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد اب اس میں ہم کچھ کھڑے مسائلیں ایڈ کرتی ہیں جس سے آپ کا پلاو بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی مزدار بنے گا جو ہم نے دو تیز پتے ایک سے دو چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے ایک بڑی علائچی اور سات سے آٹھ سابت کالی مرچیں اور ایک ٹیسپون زیرہ ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اوئل میں اس کو کڑکرا لیں گے تاکہ اس کی مزدار سی خوشبود ہے اب اس کا کلر یہاں پہ ختم کرنے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سپانی تاکہ پیاس کا کلر بہت زیادہ ڈارک نہ ہو جائے کیونکہ ہم نے پلاو کا کلر بہت ڈارک نہیں کرنا اب ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ٹیماتر اور اپنی مرضی کے مطابق ٹیماتر زیادہ یا کام کر سکتے ہیں میں نے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر لیا تھا وہ ایڈ کر دیتی ہوں اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ایک ٹی سپون کٹی ہو لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی دو ٹی سپون میں نے نمک کے وہ کلپ شوٹ ہونا رہ گیا اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا کالی میچ پاوڈر کا دوسری طرف میں نے پریشر ککر میں بیف جو ہے اپنا گلا لیا تھا تقریباً پندہ منٹ میں آسانی کے ساتھ یہ گل گیا اور جو بڑے ہڈیوں والا بیف ہے میں نے وہ لیے اسے بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی پلاو بن کر ریڈی ہوتا ہے اچھے سے ہم نے گلایا ہے اس کو اور سارا جو ہم نے بیف ہے اس کے اندر ایڈ کر لیا اب اس کی ہم ساتھ سے آٹھ منٹ تک بھونائی کریں گے کیونکہ بیف جو پہلے سے گلا ہوا لیکن اس کی بھونائی کرنی لازمی ہے تاکہ جو بھی ہم نے اس کے اندر مسالہ جات ایڈ کی ہیں اس کی ساری خوشبو اور سارا ٹیسٹ بیف کے اندر اچھے سے آجائے تقریباً ہم نے اس کی ساتھ سے آٹھ منٹ بنائی کی ہے اب جو پیچھے یخنی بچ گیا ہے جو ہم نے بوائل کرتے ہوئے ایڈ کیا تھا پانی باقی بچ گیا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور ٹیماتر ایڈ کر دیں گے اور ہرہ دھنیا اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایک سے دو لیمون ہم نے کٹ لگا کر اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو کور کر دیں گے تاکہ پانی میں بوائل آ جائے پانی میں جب بوائل آ جائے تب ہم نے اسی پانٹ پر اس پر نمک چک کر لینا ہے اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہے تو آپ اس پانٹ پر نمک اور ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں چاول میں نے یہاں پر لیے ہیں ڈبل سٹیم باسمتی رائیس جو کہ بہت ہی مجھدار بہت ہی خیرے کے لیے بن کر ریڈی ہوتے ہیں چاولوں کو ایڈ کرنے کے بعد بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے بہت زیادہ زور سر ہم نے چمچ نہیں لانا ہی تو آپ کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں یہ ایک بہت اہم ٹپ ہے چاولوں کو بنانے کے لیے بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے دس منٹ کے بعد اس کو کور ہٹائیں گے اور دیکھیں ہمارا پانی کافی حال تک ڈرائی ہو چکا ہے اور کتنے کھلے کھلے ہمارے چاول بن کر تیار ہوں گے لیکن ابھی یہ ہنڈر پٹسنٹ ڈالے نہیں ہے ہم نے اس کو نم لگانا ہے دوبارہ سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور بلکل ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو زور زور سے مکس نہیں کرنا میں لیتی ہوں یہاں پر ایک کچن ٹاول یا پھر کوئی کی بھی کپڑا لے سکتے ہیں اس کو ہم نم لگا دیں گے تقریباً بلکل لو فلیم پر پندرہ منٹ کے لیے تو پندرہ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاول گلے ہیں کہ نہیں تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی مزدہ ہمارا بیف پلاو جو ہے وہ بن کر ریڈی ہوا ہے ہم نے بہت ہی کم مسائلوں میں اس کو ریڈی کیا اتنا شاندار اس کی خوشبو اتنی مزے کیا رہی ہے کہ آپ کے پڑوسی آپ سے پوچھنے آ جائیں گے کہ آپ نے آج گھر میں ایسا کیا بنایا ہے جس کی خوشبو پورے محلے میں پھیل گئی ہے چلیں جی اب اس کے ساتھ ہم رائیتہ تیار کر لیتے ہیں دہی لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے فریش کوٹی ہوئی ہری میرچ اور پودینے کی چٹنی اور سمپل سامنے اس کے ساتھ رائیتہ تیار کی ہے اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں پیاز ٹیماٹر تو آپ کی اپنی مرضی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بغیر بھی یہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی مزدار بن کر ریڈی ہوا ہے فائنل لک دکھا دیتی ہوں تا الحمدللہ عید سپیشل کے لیے بہت ہی بہترین ریسپی آگے بڑی دانوالی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور عید پر ٹرائی کیجئے جگہ مہمان آئیں گے دعوت ہی ہوں گی تو لذیذ ریسپی تو لازمی بنیں گی تو اس میں بیف لاؤں کو یہ ٹرائی کریں انشاءاللہ سب آپ سے بہت خوش ہو جائیں گے ریسپی پسند آئی علاج واب اکان کو ضرور سبکرائب کیجئے جگہ ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تل دین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ علیکبان عید پر ہر کسی کی گھر میں مہمانوں کی آمد آمد ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ ایسا کیا سپیشل بنایا جائے جو کہ مہمانوں کو بہت زیادہ پسند بھی آئے اور وہ آپ کی تعریف بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فائزہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کی اپنے یوٹیوب چینل لاجوا پکوان میں تو لاجوا پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی جوسی بیف کی ریسپی تو چلیئے بیڈا ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے کوکنگ آئل تقریباً ایک کپ اس کو میں نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کچھ کھڑا مثال اس میں ایک چھوٹا ٹکڑا دہچینی کا ایک بادیان کا پھول دو سے تین لونگ اور ایک تیز پات اب اس پوائنٹ پر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً ایک ٹیبل سبون جنجر گالک پیسٹ فریش کٹا ہوا لیجے گا ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو سوتے کریں گے تاکہ لیسنگ کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور اب اس پوائنٹ پر میں اس میں ایڈ کرتی ہوں بیف بلکل چھوٹے چھوٹے پیسٹیز میں نے لیئے بڑا چھوٹا اپنی مرضی کے مطابق آپ رکھ سکتے ہیں تقریباً ڈیڑھ کلو میں نے یہاں پر لیا ہے بیف بہت ہی مزدار جوسی سی آپ کے کڑاہی بڑھن کے ریڈی ہوگی ایڈ کی دعوت میں مہمانوں کو جب آپ کھلائیں گے یقین کریں باکستارا کو چھوڑ کر وہ آپ کے اس کڑاہی کے اور جو مسائلیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہیں کھڑے مسائلیں اس کا ٹیسٹ اچھے سے گوشت کے اندر ایبزورب نہ ہو جائے اب اس میں ایڈ کرتی ہوں دو سے تین میڈیم سائز کی پیاز باریک کٹی ہوئی اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی دو سے تین کٹی ہوئی ٹیماتر ٹیماتر اپنی مرضی میں تابقی کم یہ زیادہ رکھ سکتے ہیں اور چار سے پانچ میں نے لیئے ہریمیچے جس کو میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے چار سے پانچ منٹر تک ہم نے گوشت کے ساتھ مزید بیاز کی بنائی لازمی کرنی ہے اب ہم اس میں سپائسی ایڈ کرتے ہیں وان ٹیبل سپون سورک میچ پاودر کا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہلی پاودر اور وان ٹیبل سپون نمک کا نمک کا فس بزائی کا یا اپنی مرضی کے مطابق جتنا بھی آپ کھاتے ہیں اتنا رکھ لیجے گا اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ جو بیف مٹن اس طرح کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو گلے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس دنے ہم نے پہلے اس کے اچھے سے بنائی کرنی ہے اس کے بعد پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اتنی بنائی کرنی ہے کہ اچھے سے جوسی سا ہمارا جو بیف ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائے چار سے پانچ منٹ کے بعد جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیاز ہے اس نے پانی چھوڑ دیا ہے اب اس پانچ پر ہم اس میں تقریباً ایک لیٹر پانی ایڈ کر دیں گے اور میڈیوم فلیم پر تقریباً ہم اس کو ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے لازمی پکائیں گے جب تک کہ گوشت اچھے سے گل نہیں جاتا تقریباً پنتالیس منٹ کے بعد اس کا کورٹ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ اب بھی گلہ ہے کہ نہیں گوشت ہمارا تقریباً ایٹی پرسنٹ تک گل چکا ہے لیکن ابھی اس کا پانی ڈرائی نہیں ہوا ہم نے اس کا پانی ہنڈر پرسنٹ ڈرائی کرنا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے دہی ڈال کر اس کی بنائی کرنی ہے دوبارہ سے کورٹ لگا دیں گے پندرہ منٹ کے لیے مزید اس کی بنائی کریں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور جو پانی ہمارا ماشاءاللہ سے کافی ڈرائی ہو گیا ہے صرف اس کے اندر تھوڑا پانی سے رہ گیا ہے وہ ہم اس کی دہی ڈال لے کے بعد دوبارہ سے بنائی کریں گے تب ڈرائی کر لیں گے اتنی مجددار اتنی پیاری اس کی خوشبوہ آ رہی ہے کہ پاس والے پڑوس والے آپ سے پوچھنے آ رہے ہیں کہ کیا آپ گھر گرمی ہیں عید پر دعوت پر کیا آپ ایسا بن رہا ہے کہ اس کی خوشبوے بھائے گلی میں پھیلی ہوئی ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کر دوں گی بلکل کریم مکھن جیسا دہی تقریباً پانچ ٹیبل سپون یہ لازمی ایڈ کر جائے گا اس سے بہت ہی اچھا کڑائی کا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس دہی نہ ہو تو آپ اس میں کریم ایڈ کر لیے جیگا جو بھی ڈیری کلیم ملتی ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون خوشک دنیا پاورڈر اور 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر یہ آپ لاسٹ میں ایڈ کر جیگا اس بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ریسیپی اسٹیج پر تھوڑی سی بچے لگ رہی ہو تو لاجوا پکوان کو ضرور سبکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیاملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے خوبصورت سا پیارا سے کمنٹ کر دیں کہ آپ کو میری ایڈ کی ریسپی ہے کیسے لگی ہے ہری میرچے ڈال لیں گے اس میں کٹ لگا کر اور اس میں ڈال لیں گے ہرا دھنیا تو ماشاءاللہ سے پرفیکٹ ہمارا بیف کڑاہی بلکل ریڈی ہے اس کو میں آپ کو توڑ کے دکھا جاتی ہوں کہ اس کی جو بوٹیاں ہمیں کتنی گلی ہوئی کتنی جوسی ہیں بلکل بھی کچھا نہیں ہے ہم نے اس کی اتنی بھنائی کی ہے اور ماشاءاللہ سے اتنا مزدار اس کا ٹیسٹ ہو کر کہ میں مانا آپ کے تعریف کیا بگر رہے نہیں پائیں گے ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعایوں میں یاد رکھے کر اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل فٹ پارٹ ہوں گے اور خیالیت سے ہوں گے آج جی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزدار بہت ہی سمپل طریقہ سے بننے والے شامی کباب کی ریسپی شامی کباب آپ نے بہت طرح سے کھائے ہوگے لیکن جو آج طریقہ میں آپ کو بتانے چاہا رہے ہوں گرنٹی ہے میری آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی اس طرح کی کباب نہیں بنائے ہوں گے جنہوں کے کباب ٹوٹ جاتے ہیں یا ان کی دال جو ہے وہ کچھی رہ جاتی ہے وہ ساری باتیں آپ کو میں ریسپی کے دوران بتاؤں گی تو ریسپی کو آپ نے فل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر سٹیپ کی ہر ایک پوائنٹ کی بلکل اچھے سے سما جائے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں تو چلیے مزدار ارمدہ سے چامی کباب کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحی میں نے یہاں پر لیا چینل کی دال ایک پاؤ میں نے لیا چینل کی دال اس کو میں نے اوور نائٹ پانی میں بھگوکے رکھا تھا اب میں ڈالتی ہوں اس کو پریشر ککر میں ساری دال کو پریشر ککر میں ہم ڈال دیں گے اچھے سے جو چیزیں ہوتی ہیں بہتر ہوتے ہیں اس کو صاف کیا کریں اس سے آپ کے کھانوں میں برکت آتی ہے اور لیا ہے میں نے اس کے بعد دو سو گرام میں لیا ہے چکن چکن ہم نے لینا ہے بولنس بولنس چکن کو ہم اسی پریشر میں ڈال دیں گے اور میں نے لیا ہے دو علو علو کا میں نے سلائسز میں کٹ لیا ان کا چلکہ ادار کر اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کٹیوی میڈیم سائز کی پیاز پیاز کو ہم پریشر ککر میں ہی ڈالیں گے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعد میں اس کو چوپ کر کے ڈالتے ہیں کباب اس لیے بھی ٹوٹتے ہیں کیونکہ پیاز کے اندر پانی ہوتا ہے اور جب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تو کباب کا جو امیزہ ہوتا ہے وہ بہت سوپ ہو جاتا ہے جس سے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں 1 ٹی سپون جنگر گالک پیسٹ 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ 1 فور ٹی سپون ڈالیں گے ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون نمک نمک اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں ڈالتی ہوں ایک ٹکڑا دارچینی کا ایک بادیان کا پول اور ایک ہی بڑی علاجی ایک گلاس میں اس میں ڈالوں گی پانی کا اچھے سے ہم مکس کر لیں گے بس ہم اس میں ایک گلاس سے پانی کا ڈالیں گے کیونکہ دال ہم نے پوری نائٹ بھی بھوکے رکھی تو وہ کافی ہے تک سوپ ہے اب ہم اس کو پریشر دیں گے دس سے بارہ منٹ اس کو ہم پریشر دیں گے چلیں جی اس کے بعد دیکھتے ہیں چلیں جی دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں پانی جو ہے بلکل اچھے سے ڈرائے ہو گیا اس میں بلکل بھی مویسچر نہیں ہے اور ڈال اور چکن بھی ڈن ہو گیا ہے بس اسی طرح کا ہمیں چاہیے تاکہ جب ہم کباب فرائی کر رہے ہوں تو بلکل ٹوٹے نہ اب ہم نے ایک سیل بیٹا لینا ہے اور جو ہم نے اس میں کھڑے مسالے ڈالے تھے وہ آپ نکال دیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے مکسٹر ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے میش کرنا ہے اسے چکن کے بہت اچھے ریشے بنیں گے آپ اس کو ویسے بھی چوپر میں ڈال کے چوب کر سکتے ہیں لیکن اس میں چکن کے اس طرح سے ریشے نہیں بنیں جو سل بٹے میں چوب کرنے سے بنیں گے بس اسی طرح سے ہم نے جتنا بھی مکسٹر جتنے بھی کواب ہم نے بنانی ہے اس کے مکسٹر کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور اس کو میش کر لینا ہے چلیں یہ سارے اچھے سے میش ہو گئے اب ہم نے اس میں ون ٹی سپون خشک دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور ون فور ٹی سپون کالی میچ پاورڈر ڈالنا ہے اور ایک چھوٹا سا ٹواتر لیا تھا اس کا بیچ ہم نکال کے وہ ایڈ کریں گے اور خوبصورتی کے لیے ہرہ دھنیا سارے مکسٹر کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور دیکھیں بلکل سکت ہمارا بیٹک ہونا چاہیے بلکل بھی اس میں نمی نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ہم بنا لیں گے اب ہم نے ہاتھوں کو آئل لگا کے اچھے سے گریز کر لینا ہے تاکہ جب ہم اس کے کواب بنا رہے ہوں تو جو امیزہ ہے جو مکسٹر ہے وہ ہاتھوں پر چپ کرنا تھوڑا سا ہم نے مکسٹر لینا ہے اب اس کی ہم نے گول سرکل سی بال بنا لینا ہے بلکل جس طرح سے ہم کافتیں بنا لینا ہوتی ہیں اس طرح سے ہم نے اس کی بنا لینا ہے بعد میں ہم نے اس کو اوپر سے ہلکا سا پریس کر کے سائڈوں سے ہم نے اس کو شیف دے دینا ہے کباب بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اگر آپ ہاتھوں کی مدد سے نہیں بنا سکتے تو مارکٹ میں کباب بنانے والا ایک آپ کو مل جائے گا آپ اس سے بنا سکتے ہیں لیکن ہاتھوں کی مدد سے بہت آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں تھوڑا سا مکسل لیں اور اس کی ایک بال بنا کے سائڈوں سے آپ نے اس کو اچھے سے شیف دے دیں دیکھیں ہمارے کباب کتنی آسانی سے بن رہے ہیں اور یہ بلکل بھی ہاتھوں پہ نہیں چپک رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہاتھوں کو آئل سے اچھے سے گریز کیا ہے سارے کباب اسی طرح سے آپ بنا لیں اور یہ دیکھیں ہمارے کباب ریڈی ہیں اب ہم اس کی کوٹنگ کے لیے چیزیں تیار کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیے دو انڈے انڈوں میں ہم ڈالیں گے صرف نمک وان فور ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ایک کباب لیں گے اس کو پہلے انڈے میں ڈپ کر کے اس کی دونوں سارڈوں پہ انڈے کی کوٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو رکھیں گے بریڈ کرمز میں اب بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے بریڈ کرمز بنانا بہت ہی آسان ہے اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو مارکٹ میں کرمز ملتی ہیں وہ تھوڑے کوسٹی پڑ جاتے ہیں لیکن آپ گھر میں بہت آسانی کے ساتھ کرمز بنا سکتے ہیں اس کی چاروں سارڈ پہ اچھے سے ہم نے کرمز کی کوٹنگ کرنی ہے آپ ان کو بغیر کوٹنگ کیے انڈے اور کرمز کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اس کے بغیر یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں لیکن کوٹنگ کرنے سے جو کباب میں کرسپی پانا آتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم کوٹنگ کر رہے ہیں تو اسی طرح سے ہم سارے کباب کی اچھی طرح سے کوٹنگ کر لیں گے ڈے میں ڈپ کر کے اس کے بعد کرمز میں اس کی چاروں سارڈوں پہ گھوماتے ہوئے کوٹنگ کر لیں گے چلے لیے سارے کباب بلکل رڈی ہیں اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں ایک پین لیتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا اوئل بلکل تھوڑا سا اوئل لینا ہے اس کو ہم کر لیں گے گرم جب یہ ہو جائے گا گرم تب ہم ایکے کر کے سارے کبابوں کو اس میں ڈالتی جائیں گے اور نیچے سے فلیم کو ہم نے کر لینا ہے لو ٹو میڈیم اوئل پہلے زیادہ گرم ہونے چاہیے اور جب ہم کباب کو اندر ڈال دیں تب ہم نے اس کا جو فلیم ہے اس کو بالکل لو ٹو میڈیم کر لینا ہے تاکہ ہمارے کباب جل لینا دو سے تین منٹ چینج کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ دوسری سائیڈ پہ کتنا اچھا کلر آیا ہے دونوں سائیڈوں پہ ہم نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے اور دیکھیں بہت ہی مزیدار کباب ہمارے بالکل ریڈی ہیں اس کو ہم زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ اس کے اندر ساری چیزیں بالکل پکی ہوئی ہیں چلیں اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور دکھاتی ہوں آپ کے اس کے فائنل لک اور یہ دیکھیں دیکھتے ہی موں میں پانی آرہا اتنے مزیدار اتنے زبردست ہمارے شامی کباب تیار ہوئے ہیں اور آپ ان کو دوبارہ سے گرم کر کے کھا سکتے ہیں اگر یہ تھنڈے ہو گئے ان کے ٹیسٹ میں بالکل بھی فرق نہیں آیا اور میں آپ کو اندر سے توڑ کے دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے بھی کتنے چکن ہمارا ریشدار ہے تو مزیدار شامی کباب کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگتا ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی زبردست اور امیزنگ سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سانا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ